دا کسمیر فائل جو کشمیریوں کے اوپر مووی بنی ہے اس کو لے کر آپ کو بتا دیں بہت چرچہ دیش میں ہو رہی ہے اور یہ مووی سو کروڑ کے کلب میں شامل ہونے جا رہی ہے کیونکہ ریکوڈ توڑ اس نے جس طرح سے درشکوں کو اپنی طرف کھیچا ہے خود جس فلم کا پرموشن دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی دیش کے گرہ منتری عمیشہ اور آر ایس ایس کے پرمک موہن بھاگوت کر رہے ہوں وہ اس مووی کو بھلا کون روک سکتا ہے آپ دیکھیں کہ اس ٹیم کے ساتھ لوگوں کو اب اس طرح جو یہ ٹیم ہے فلم بنانے والی اس کو لے کر اس کو اپریشیٹ کرنے کو لے کر لوگ جو ہے ٹی وی چینلز پر ان کے انٹرویو کر رہے ہیں اور ایک لائن لگی ہوئی ہے پورے دیش میں ایک آکروس اور پورے دیش میں ایک اتصا اس بات کا ہے کہ ہم بھی جلدی سے اس مووی کو دیکھیں تاکہ یہ پتہ لگے کہ واقعی میں کشمیر کا سچ کیا ہے جو دیش کی جنتہ سے چھپایا گیا آج اخلیش یادف سوال کر رہے ہیں اخلیش یادف وہ ہے سماجوادی پارٹی وہ ہے جو دھارہ تین سو ستر کا ویرود کر رہی تھی اب اخلیش یادف جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس مووی کے ویرود میں آپ نیریٹیو سیٹ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جو اس مووی کے ویرود کھڑے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو اور اس ویڈیو کو ٹویٹ کر رہے ہو جو بی بی سی کا ہے اور آپ کہہ رہے ہو لکھنپور کھیری پر بھی مووی بننی چاہیے اخلیش یادف جی نشت روپ سے بنے گی پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے انیس سو نبی میں جو گھٹنا ہوئی جنوری کے مہینے میں کڑاکے کی سردی اور رات و رات ان کو بھاگنے سے مجبور کر دیا گیا اس کو کیول کشمیری پنڈیت نام دے کر کے ایک ورگ کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ کشمیر سے جو ٹارگیٹ کر کے بھگائے گئے تھے وہ ہندو تھے جس میں دلت بھی تھے جس میں سکھ بھی تھے جس میں بود بھی تھے یہ سب لوگوں کو وہاں سے بھگایا گیا تھا ان کو یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ دلیت ہے یہ پنڈیت ہے ان کے لیے وہاں سے ہندو کو کھالی کرنا تھا اب یہ مووی بنی ہے تو اس مووی کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے اور مووی میں جو مدہ ہے جو وپکش کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس دیش کا وپکش انیس سو نبی سے لے کے اور ابھی تک اس مدے پر مون رہا کانگریس راجنیتی کرتی رہی لیکن ان کشمیری وستاپیتوں کو واپس بسانے کا کسی نے پریاس نہیں کیا آج اس وپکش کو لگ رہا ہے کہ ہماری پول کھلی ہے تو جنتہ آج گصے میں ہے اور یہ جنتہ کا گصہ ووٹ کے روپ میں ان کے ورود دے جائے گا تو آج وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اب وہ بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں بی بی سی نے ایک مووی بنائی ہے اور وہ مووی کہاں بنائی ہے جمہو کے اندر ایک تاؤنشپ ہے جمہو میں ایک تاؤنشپ ہے جگتی تاؤنشپ اور یہ تاؤنشپ کب بنی ہے یہ چار مارچ دوہجار گیارے کو بنی ہے چار مارچ دوہجار گیارہ ایک انٹرویو لیا گیا باقاعدہ اس تختی پر وہ جو پتھر لگا ہے ادھر گھاتن کا جو اس تاؤنشپ کا جمہو کے اندر وستاپیتوں کے لیے جو کلونی بنائی گئی اس کے پاس کھڑے کر کے ایک مہیلا کا انٹرویو بی بی سی کرتا ہے نیریٹیو سیٹ کرنے کے لیے اس مووی کے ورود وہ مہیلا بول رہی ہے اس مووی میں تو آدھا دکھایا گیا ہے ہندو کے ساتھ مسلم بھی مرے تھے اور ان کے بارے میں نہیں دکھایا گیا اس سے تو جہر پھیلتا ہے اور یہ مووی تو نہیں بنانی چاہیے تھی کیا دکھانا چاہتے تھے وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ کھالی ہندووں کے ساتھ نہیں ہوا مسلموں کے ساتھ بھی ہوا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو نعرے لگائے گئے تھے کہ یا تو کنورٹ ہو جاؤ یا تو مرنے کو تیار ہو جاؤ یا تو کشمیر چھوڑ دو وہ کنورٹ کس کو کر رہے تھے وہ جو نعرے لگانے والے لوگ تھے جس میں جمہو کے آتنک وادی بھی تھے کشمیر کے آتنک وادی تھے پاکستان کے آتنک وادیوں کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے تھے کیا وہ کشمیر کے وہ جو کٹر پنتھی ہیں ان کٹر پنتھیوں کو کنورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں بی بی سی کے اس انٹرویو لینے والے سے اور جو اس تکتی کے پاس کھڑی ہو کے وہ جو وانٹ ٹاؤنشپ کی شلالیک کے پاس کھڑی ہو کے وہ مہیلہ بول رہی ہے میرا سوال ہے ایسے لوگوں سے کہ جو سرکار کا پکش لے رہے ہیں اور اس مووی کے ورد کھڑے ہیں وہ جو اکھلیش یادب اس ویڈیو کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں وہ سوال اکھلیش یادب کیا کر رہے ہیں ٹویٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لکھ رہے ہیں کیا لکھیمپور کھیری پر بھی کوئی مووی بنے گی جرورت ہے کسانوں کے اوپر جو جیپ ٹڑا دی گئی جیپ سے کچل کے مار دیا گیا اس لکھیمپور کھیری پر بھی مووی بنے اکھلیش یادب جی لکھیمپور کھیری پر موانگ کر رہے ہیں مووی بنوانے کی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو اس بی بی سی کے پترکار سے اور وہ جو مہیلہ کھڑی ہے یہ جو ٹاؤنشپ کے پاس وہ بائی چانس وہ سلح کے پاس کھڑا کر کے بی بی سی والوں نے اس کا انٹرویو لیا جس سے پول کھلتی ہے کب ہوا مانموان سنگھ جی نے اس کا اگھٹن کیا چار مارچ دوہجار گیارہ میں دوہجار گیارہ اس پہ ڈیٹ پڑی ہے چار مارچ دوہجار گیارہ ڈوکٹر مانموان سنگھ دیش کے پردھان منتری نے انیوگریٹ کیا ہے اس کو کلونی کو دوہجار گیارہ کب آیا بھائی گھٹنا کب گھٹتی ہے جنوری انیس سو نبے میں اور کونگریس نے وہ ٹاؤنشپ کب بنائی چار مارچ دوہجار گیارہ کو اگھٹن ہوا اس کا مطلب کونگریس کو اکیس سال لگے کشمیری وستاپیتوں کی صد لینے میں ان کو اکیس سال لگے اور اکیس سال بعد اپنی پیٹ تھپتہ پا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ٹاؤنشپ بنائی اور اس ٹاؤنشپ کے بارے میں جو لوگوں کو مکان دیئے گئے ہیں لوگوں کی کمپلینڈ ہے کہ اس میں کیول کونگریسی لوگوں کو بسایا گیا جو کونگریس سے سمبند رکھتے تھے جو لوگ نیچرل کونفرنس سے سمبند رکھتے تھے کونگریس سے سمبند رکھتے تھے کیول ان لوگوں کو مکان دیئے گئے کہیں کسی پہ لگا کہ وہ بی جے پی کا ہو سکتا ہے آر ایس اس کا سمرتک ہو سکتا ہے اس کو ٹاؤنشپ پہ مکان نہیں ملے لوگوں کے آر اوپ ہیں لیکن چلیے میں مانتا ہوں کہ وہ ٹاؤنشپ پہ کھڑے کر کر آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ لوگوں کو بسایا گیا کونگریس سرکار دوارہ تو دلی کے اندر جو ٹینٹ میں پڑے ہیں اور جممو میں ابھی بھی ٹینٹ میں پڑے ہیں ان کا کیا اکیس سال بعد کونگریس نے تو یہ سوچا تھا جیسا مووی میں دکھایا کہ وہ مائنس ڈگری ٹیمپریچر میں رہنے والے لوگ کشمیر کے اندر کے لوگ رہنے والے وہ جممو میں آئیں گے گرمی میں مر جائیں گے یوں ہی کوئی کچھ کو ساپ ڈس لے گا کچھ کو بچوں کھا لے گا کچھ کو بیماری نگل جائے گی اور مرے فلم میں بتایا کہ پانچ ہزار لوگ مر گئے کتنے ہزار مر گئے تو کونگریس اکیس سال انتظار کرتی رہی کہ یہ ٹینٹ میں رہ رہ کر مر جائیں کھپ جائیں اس کے بعد دو ہزار گیارے میں کونگریس کو یاد آیا کہ ان کے لیے مکان بھی بنانا ہے اور مکان پھر بنانا ہے تو جمہوں میں کیوں کشمیر میں کیوں نہیں بسایا گیا دھارہ تین سو ستر کیوں نہیں ہٹائی گئی وہ ہٹائی بی جے پی نے تو آج اخلیش یادف سوال کر رہے ہیں اخلیش یادف وہ ہے سماج وادی پارٹی وہ ہے جو دھارہ تین سو ستر کا ویرود کر رہی تھی اب اخلیش یادف جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس مووی کے ویرود میں آپ نیرےٹیو سیٹ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جو اس مووی کے ویرود کھڑے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو اور اس ویڈیو کو ٹویٹ کر رہے ہو جو بی بی سی کا ہے اور آپ کہہ رہے ہو لکھنپور کھیری پر بھی مووی بننی چاہیے اخلیش یادف جی نشتر روپ سے بنے گی پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے کون لوگ ساجش کرتا تھے جو کینڈریہ گرہ راج منطری کو فسانا چاہتے تھے ان کا استیفہ لینا چاہتے تھے کونگرے بی جے پی سرکار کو کینڈر سرکار کو ایستر کرنا چاہتے تھے یوگی سرکار کو ایستر کرنا چاہتے تھے کون تھے بی جے پی کے ویرود سڑی انتر کرنے والے نشتر روپ سے آج نہیں تو کل آپ کو بتا دوں اتر پردیس کی پولس اس فلم کو جرور ریلیز کرے گی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کیس چلنا ہے کوٹ میں ہے ساجش کرتا ہوں کا خلاصہ بھی ہونا ہے یہ کیس سی بی آئی میں جانا چاہیے پتہ لگے سچ کیا ہے کون لوگ ساجش کرتا تھے لیکن اکھلیش یادف جی لکھینپور کی بات باد میں کریں گے پہلے اس کے پہلے ہوئی گھٹناوں کا جکر میں کرتا ہوں مجھے بتائیے پھکلے شیادف جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ کو کچھ گھٹنا ہے یاد دلاتا ہوں جس کی فلمیں بننا جروری ہے اور گھٹنا ہے لکھنو کا گیسٹ ہاؤس کانڈ تاریخ ہے دو جون انیس سو پچان میں دو جون انیس سو پچان میں کو لکھنو میں کیا ہوا موویز پر بھی بننی چاہیے مایہ وطی جی آپ کی سرکار سے سمرتن واپس لینا چاہتے تھے آپ کے پتا جی مکہ منتری تھے اور وہ گیسٹ ہاؤس میں میٹنگ لے رہی تھی بی ایس پی کے وہاں ایم ایل اے وہاں بیٹھے تھے میٹنگ میں اور اس میں اس سمیں گیسٹ ہاؤس میں گنڈوں نے حملہ کیا سماج وادی کے اور مایہ وطی کو جان سے مارنے کی کوشش کی جس بہن مایہ وطی کے اوپر بسپا کے جو کور ووٹر ہیں وہ اس ٹائم آپ کو لگا سمرتن واپس لیں گے مار دو ان کو پیڑ دو اور ان کو یہیں گیسٹ ہاؤس میں دفن کر دو کیا مووی اس پر نہیں بننی چیئے اخلیش یادب جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ آپ کے پتا کے شاشن میں دو جون انیس سو پچان میں کو جو لکھنو گیس کانڈ ہوا گیسٹ ہاؤس کانڈ ہوا اس کی مووی کب بنوا ہوگے اس کی مووی لوگ جاننا چاہتے ہیں دیش کے دلیت جاننا چاہتے ہیں دیش کے راجنیتہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے سماجوادی پارٹی کا چریتر ہے جو اپنے ویرودی پارٹیوں کو جبرجستی اس طرح سے کچل کر مار کر ختم کر دینا چاہتا ہے وہ تو شکر ہے بی جے پی کے لیڈروں کا جنہوں نے جس میں برمدت دویدی اور لال جی ٹنڈن یہ دو نیتہ نہ ہوتے تو آج بہن مائوتی جندہ نہ ہوتی پوری پلاننگ کر دی تھی مارنے کے لیے ایک اور کانڈ یاد دلاتا ہوں اخلیش آدب جی آپ کو اور وہ کانڈ ہے رامپور ترہا کانڈ اپنے پتا سے پوچھنا آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے یاد ہے اترا کھنڈ کے بہت سارے لوگ جس میں آپ کو بتا دوں جو لوگ ہیں اس میں گڑوال اور کماؤ کے لوگ بسوں سے آئے تھے اور وہ بسوں سے مانگ کرنے آئے تھے دلی میں کہ ہمیں الگ راج چاہیے اس سمیں رامپور مجھے فنگر کا جو ترہا ہے اس ترہا ہے پر ان کی بسوں کو روکا گیا تھنڈ کی رات میں پولیس نے جو سماج وادیوں کے وہ کارکرتا کے طور پر کام کر رہے تھے اور سیویل میں تھے سماج وادی گنڈے اور انہوں نے وہ کماؤ اور گڑوال کے مہلا بزرگ بچوں ان کو گھیر کر ساری بسوں کے سی سے توڑے گولی چلائی اور اس گولی میں آپ کو بتا دوں سات آدمی مارے گئے ایڈ دا اسپورٹ مہلاوں کے ساتھ بلاتکار ہوئے میں نے صبح کا اخبار پڑھا تھا آج بھی یاد ہے اس میں لکھا تھا کہ ان مہلاوں کو کھیچ کر پاس کے کھیتوں میں لے جایا گیا ان کے انگوستر انتے بستر کھیتوں میں اگلے دن پڑے پائے گئے ان کا کچھ پتا آتا نہیں ہے ان مہلاوں کے ساتھ کیا ہوا تو اخلیش یادف جی جب بات کرو لکھیم پر کھیری کی تو اس کے پہلے کی گھٹنا ہے اور یہ آج سے آپ کو بتاؤں اٹھائیس سال پہلے کی گھٹنا ہے چار مقدمے درجیں فاسٹ ٹیک کوٹ میں کیس چل رہا ہے اور اب سی بی آئی نے انیس سو پچانوے میں اس میں سی بی آئی میں کیس ریئیسٹر ہوا ہے ڈی ایم اور ایس ایس پی نام درجیں اس کے بارے میں بھی فلم بننی چاہیے تو جس دن اخلیش یادف جی رامپور ترہا کانڈ پر اترا کھنڈ کی ماتاوں بہنوں کے شیل بھنگ پر ان کے ہتیا پر مووی بن جائے اس دن بات کرنا لکھیم پر کھیری مووی کی جس دن لکھنو کے گیسٹ ہاؤس پر مووی بن جائے اس دن بات کرنا آپ لکھیم پر کھیری کی اور اس کے پہلے آپ کو کوئی ادھکار نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا نیرےٹیو سیٹ کرنے والے لوگ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو ویڈیو وائرل کریں آپ کا تو چریتری یہی ہے آپ تو یہی چاہتے ہیں آپ کو ان ہندووں سے کوئی سمپیتی ہے ہی نہیں آپ کو سمپیتی کن سے ہے سب جانتے ہیں پچانمے پرسنٹ ووٹ ملی ہے نا تو آپ تو انہی کا بجائیں گے بجائیے ایک طرف ایک ٹی میں ایک طرف دوسری ٹی میں دیکھا جاتا ہے میچ ہے آپ کو جنتا نے ہرا دیا اسی لیے بھار ہو آپ اگر اس دیش کے بھوستنکیوں کے ساتھ ہوتے تو شاید آج ستہ میں ہوتے ہیں تو اکھلیش یادف جی جب مووی کی بات کرو تو اس کے پہلے جو میں نے دو قصے بتائیں اس مووی کو جرور بنوانے کی بات کرنا وندے ماتر دیشن asz چنگز نیشن دیشن